حریم شاہ اور سندل خڈک پہ کیا پاکستانی سائبر قوانین لادو ہوتے ہیں؟ حریم شاہ اور سندل خڈک کو تین سال تک سزا اور پانچ لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے کیا دوبئی میں رہتے ہوئے ان کے خلاف کانونی کعبے کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی جگہ پہ انہوں نے کسی مائنر کو ٹارگٹ کیا تو یہ سزا بہت سخت ہو سکتی ہے جس ون ٹیلیویجن پہ بشمار ہمیں قویریز اور قویشنز آتے ہیں کہ حریم شاہ اور سندل خڈک جو کچھ کرتی پھر رہی ہیں پوری دنیا میں اور لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں اور لوگوں کو ایکسپوز کیا جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے سائبر قوانین کیا کہتے ہیں؟ سائبر لاؤز کس طریقے سے انوک ہوتے ہیں؟ جہاں تک ان کی اپنی پرسنل ذات کا تعلق ہے وہ جو مرشی کرتی پھریں جب تک اس میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی جس میں کوئی ہیٹ سپیچ ہے شاید سائبر قوانین انوک نہ کیے جا سکیں لیکن جہاں پہ انڈویجنز کا تعلق ہے افراد کا تعلق ہے آپ ان کو حریز کریں گے بلیک میل کریں گے ایکسپوز کریں گے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے تو دیفنیٹلی ہمارے قوانین کے اندر یہ پرویجن موجود ہے کہ وہ قوانین انوک ہوتے ہیں اور اس کی بڑی سیریس سزائیں ہیں میرا نہیں خیال کہ سندل اور حریم ان سے بچ سکتی ہیں ان قوانین کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے نولنج میں بھی ہو اور یہ سپیسیفک کیس تو موجود ہیں ان دونوں کا لیکن جنرلی بھی یہ آپ کے نولنج میں ہونے چاہیے پروینشن آف الیکٹرونک کرائیم ایکٹ پیکا 2016 جسے کہتے ہیں اس کے کلاؤس ٹونٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ آپ انٹینشنلی آپ ایسا ڈیٹا ایگزیبیٹ کرتے ہیں پرانسمنٹ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے یا انٹرنیٹ سے جس سے کسی شخص کی پرائیویسی پرسن لائف ریپوٹیشن اس کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ انفرمیشن جو ہے یہ ڈاؤٹ فول ہے ٹھیک نہیں ہے کوریکٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ اسے ایگزیبیٹ کرتے ہیں اور ایک فیر فیکٹر کر دیتے ہیں ایک انسلٹنگ اپروچ جو ہے آپ کی اس ایگزیبیشن میں ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایس صورت میں آپ کو تین سال تک سزا اور دس لاکھ رپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے تو جہاں کہیں بھی آپ انڈویجیلز کو ٹارگٹ کریں گے انڈویجیلز سے مراجی ہے کہ آرگنائزیشنز کو ٹارگٹ شاید نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر شیخ رشید صاحب کا کیس ہے یا مبشد صاحب کا کیس ہے تو یہ وہ کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے انڈویجیلز کو ٹارگٹ کیا ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ان پہ وہ چیزیں الیج کار رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن جب تک وہ ثابت نہ کریں ان دونوں صاحبان کا حق ہے کہ یہ ان پہ کلاوس ٹونٹی کے تحت یہ پرٹیکلر کیس کر سکتی ہیں اور اس میں چونکہ ان کے ڈگرنٹی چیلنج ہوئی ہے اسی طرح ایک دوسری کلاوس ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو وہ ہر روز شاید گری ایلیا سے نکل کے ریڈ زون میں وہاں پہ آتی ہے سائبر سٹاکنگ سائبر سٹاکنگ یہ کہتی ہے کہ جہاں آپ کسی کی تصویر یا ویڈیو اس کی مرضی کے بغیر بناتے ہیں اور پھر اس ویڈیو اور تصویر کو آپ استعمال کرتے ہیں اس شخص کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے اس کو حریص کرنے کے لیے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ریپٹیشن کو خراب کرنے کے لیے تو آپ نے سائبر سٹاکنگ کرنے کے لیے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کو سپائے کریں وہ سپائنگ آنے پیپل کریں نمبر ایک وہ سپائنگ آنے پیپل کریں اور فوٹوگریفز آف تا پیپل دیو ایر کانسینٹ ان کی مرضی کے بغیر یہ سائبر سٹاکنگ کا کرائم جو ہے جس کی سزا پھر تین سال ہے اور اس کا جرمانہ جو ہے وہ دس لاکھر پہ جرمان ہے لیکن اگر آپ نے سائبر سٹاکنگ کسی بچے کی کی ہے مائنر کی کی ہے تو سزا جو ہے وہ تین سال سے پانچ سال ہو جاتی ہے اور جرمانہ جو ہے وہ ٹین ملین تک ہو سکتا ہے یہ خواتین جرمانہ تو شاید پی کر سکیں ان کے پی کرنے والے کافی ہوگے لیکن سزا ان کے لیے موجود ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا رائٹ انفرنچ ہوئے آپ ہرٹ ہوئے ہیں آپ کی ریپٹیشن کو چیلنج کیا گیا ہے آپ کی پرائیویسی کو چیلنج کیا گیا ہے آپ کو ذینی کوپ پہنچائی گئی ہے عذیت پہنچائی گئی ہے اور آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی ویڈیوز بنائے گئے ہیں اور ان ویڈیوز کو ٹرانسمنٹ کیا گیا اور اس کے پیچھے انٹینشن یہ تھی کورس کیا جائے آپ کو ٹینشن دی جائے آپ کو ایک سیریس آپ کا جو امپریشن اور ایمیج ہے اس کو چیلنج کیا جائے تو دیس آر سیریس گرائن سو آئی خوب کہ دیس آر سیریس گرائنج جو یہ سب کچھ ان دنوں میں چل رہے ہیں اس کی قانونی سائیڈ کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ہمارے یہاں پہ آئی ویش کہ ایف آئی اے زیادہ ایکٹیبلی کام کرے چاندک مسالیں اگر بن جاتی کورس سے اگر فیصلے آ جاتے تو آج لوگ اس طریقے سے سرعام ان چیزوں کو نہ کر سکے ایک چیز اور بھی ہے ہمیں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ چونکہ وہ دبائی چلی گئی ہیں اور دبائی میں رہتے ہوئے چونکہ وہ ٹک ٹاک کر رہی ہیں تو کیا ہمارے قانون کے ایمبیٹ میں وہ ابھی بھی آتی ہیں انفارچونیٹلی خان صاحب نے پچھر دنوں اس پہ بہت زور دیا کہ ہمیں اپنے سائیبر لاؤز کو بہت ایفیکٹی بنانے لیکن آپ نہیں بنا سکتے اس وقت تک جب تک آپ باہر کے ممالک کے ساتھ میوچر لیگل اسسٹنس ٹریٹیز سائن نہیں کریں گے یہ ڈیٹ ایکشینج کرنے والی اور جو جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن ہے چونکہ یہ گلوبل ورڈ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ باہر کے ممالک میں کر سکتے ہیں اور اسی طرح باہر رہتے ہوئے یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں دبائی کے ساتھ انفرچنیٹلی ہماری ایسی کوئی میوچر لیگل اسسٹنس ٹریٹی موجود نہیں ہے ہم ان کو ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں ہماری ریکویسٹ کو وہ سن سکتے ہیں لیکن بائنڈنگ نہیں ہوں ان پہ کہ جہاں پہ ہم یہ ڈیٹرمنٹ کریں جہاں پہ ہمارے کورٹ کے ریکلٹوری آرڈرز موجود ہوں کہ فلاں بندہ اپیرنٹلی پرائم افیشیا جو اس نے کرائن کی ہے تو اس کا ہمیں پاکستان واپس کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ایس لانگ ایس یہ دونوں لڑکیاں دبائی میں موجود ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ ٹک ٹاک کرتی ہیں اور یہ ہر روز دنکیاں گارمنٹ کو اور گارمنٹ کے اندر لوگوں اور پرائیوٹ لوگوں کو دیتی ہیں تو شاید ہم کچھ ان کا بگاڑ نہ سکیں لیکن جو کرائن میں وہ ختم نہیں ہوتا اس کے ڈیجیٹل فوٹپرنٹس ختم نہیں ہوتے اب جب بھی یہ کبھی پاکستان آئیں اور ان کے خلاف اگر کیسز موجود ہوں تو ان کیسز پہ سیریس ایکشن ہو سکتا ہے